روئی دی طرح رتن ساگر وچوں ہی سسنگ ہے دردے دی سوال ہے کہ روح اور پرماکمانہ کی رشتہ ہے کس طرح سنت اس دی سنبھال کر دے ہے جو اکوینہ دی صدقے کا تلچا جاندی ہے جو سنتان دی شرمیچ جیب نہیں ہوں گے نام بھی پید نہیں لے دے گے وہ نہ ناڑکی کارکی کر دا ہے چلسی سہید نے بڑے پیار نہ سنجھایا سگا کہ کار نہ تارون ختم کر سکدہ آتما نو نہ نئی ہور بنا سکدہ ہے یہ تانمان بے پنجرے وچے قید کر کے آتما نو پلا جرور دندہ ہے پیدے کاردی یاد پلا دندہ ہے اس سی دنیا دے جیب بیشے بکاران اندریاں دے پروگان وچے فس کے اپنے کرن وہ لے جانے ہیں اور مست ہو جانے ہیں جنے جنے ایسی دنیا دے پروگ پروگ دے ہیں اس سے طرح ساڑے اندر بھور اگ پٹک دی ہے اگنی دے اوپر جتنا بھی آپ لکڑیاں پاوانگے وہ جادے پاپڑ مچ بلے گا یہی حالت دنیا دے پروگان دی ہے اگر بیشے بکاران دے لیبڑی یاد مانوں ایک دم سانت و پرکھ جن ایک کبر آ جائے گی مرج آ جائے گی جس طرح مہارات کرپال کہندے ہندے سیگے کہ ریشن دا کپڑا ہے اوہ کنڈیاں والی چاڑی اوپر پیار ہویا ہے اگر اس نے یک لکھ تاپا کچانگے تو کپڑا پھٹ جائے گا اگر ایس تا ایس تا انہوں کنڈیاں دے بھی چوکڑ آگے تو کپڑا اس سے طرح دہ ہی آپاں نکال لماں گے اس سے طرح مہارات کرپال کہندے ہندے پرکھ جنیاں کنڈیاں چاڑیاں کھاندہ ہے اتنا خوند زیادے ہندہ ہے لیکن اوہ کھانو چاڑیاں نو نہیں ہڑتا گا بے شک اور بھی خون کیوں نہ بگن لگ جاوے اے ہی حال تسادی ہے جس طرح گندی آتما نوستان تو پرکھچ دینی گے کہ اے مرج آ جائے گی یہاں تکلیف ہوئے گی اس سے درہ گندگی دا کیڑا گندگی دے بچی خوش رہندہ ہے اگر آپا اس نے باہر نکال بھی دے گے اوہ پھر یہاں کا مر جائے گا یا پھر اس سے گندے بچی چلے جائے گا مولانا روم نے بڑی ایک اچھی مسال دے کے سمجھایا ہے کہ جس طرح کوئی ریگر چمدہ کم کرنوڑا اتر ویچنوڑا دے محلے اوہ چلے گیا اتھے جد انہوں اچھی کچھ بو آئی اتر دی اوہ انہوں سہار نہ سکیا بجار دے اندر نور شاہ تھا کے گر گیا سانوں پتہ ہی ہے جد بجار دے اندر کوئی ایسا حادشہ ہو جاندہ ہے آپاں سوچ دے ہیں اس نے کی ہو گیا لوگ اکٹھے ہو گئے یہ اس نے کی ہو گیا اے ترے جاندہ سی گر کے ہو گیا کوئی شادمیاں نے اس نے پشان لیا کہ اے ریگران دا بندہ ہے آپ اوہ انہوں نے پتہ کر گئے اوہ انہوں نے محلے جا کے اس نے روڑا پایا کہ تھوڑا بندہ بجار دے ویچ مریا پیا ہے اوہ تھی ایک بجارگ بیٹھا سی گا جیڑا اس رائدہ واقع سی گا کہ اے کند دے ویچ رین وڑا سی گا اے اتر وڑا دے محلے گیا تی دنہ اے حالت ہوئی ہے اس نے کی کیتا کتیاں دا گاند لیا اوہ تھو پجیا بڑے جور دی جننے آدمیوں دے پاس سے کھڑے سی گے سب نکندہ بھی پاس سے ہو جو میں بھی دعا کر دا ہوں بوٹی کر دا ہوں تو بڑے پریشان یہ تا مردہ ہویا پیا ہے اے نوہ کی دعائی دے گا اس نے جاتا دے نکھ دے پوڑے ہو گاند کیتا اس بندے نوں ہوش آگی اٹھ کے بیٹھ گیا انہوں کہندہ دیکھ بھی پیاریا تو پھر کدھے پوڑے بھی ایسی جگہ ویچھ نہ آئیں کیونکہ اے اپنے واسدی بات نہیں اپا گندے ویچھ رہ کے خوش ہیں اے ہی حالت ساڑی آتما دی ہے بشے بکاران دا گند دی بدبودے ویچھے حسی ہوئی ہے نام دی کشبودہ اے نو کی گیان ہے مہارا ساون سے کہندے ہندے سی گے کہ کشبودہ بھی کوئی کوئی نکھ پشاندہ ہے آپ کہندے ہندے کہ اپرائیل دا مہینہ سی پڑا پہاڑ دی پڑائی چڑھائی چڑھے جاندے سی گے یکا یک کشبودہ لگ دی دلدے ویچھے خیال آیا کہ کوئی بچے دی خوشی ہونڈ والی نہیں کوئی رتبہ بھی کوئی ترقی ہونڈ والی بھی نجر ویچھے نہیں آ رہی ایک کشبودہ اعتقاس بھی ہے اب ایک مست فقیر نام دا رسیہ بیٹھا سی گا جمیں جمیں رسدہ نجدیک جاندے سی گے اس سے طرح کشبودہ وقت چلی جادے انہیں شروع ہوگی جادہ دے نجدیک گئے اُم حاتمہ دل دیا جاندے سن اُت بے کے کہنے لگے کہ کشبودہ لینڈ والا بھی کوئی کوئی نہ کھوندہ ہے تو مارا ساون سے کہنے لگے پتہ لگیا کہ اے جڑی کشبودہ سی اے اس فقیر دے ویچھو نام دی آ رہی سی ساڑھے سدگرو ماراج کرپا جادے اس گریب آتمہ تے اپنی دیابر سون لگے انہ نے اے ہی اپنا وردتا سی گا کہ اے دے وچھو کشبودہ آئے گی میک آئے گی لیکن جد سنت بکشش کردے ہے اُس وقت اسی بے اتوارے کٹی اتوار کردے ہیں سنتان دے بچنا تھے اگر اسی اتوار کر لیے تو پھر کٹا کے چیزہ ہندہ ہے اتوار کرنواستے پروشہ کرنواستے سانت ساری جندگی سانتو سسانگ سنوندے ہیں ابیاز کروندے ہیں لیکن اسی پھیر بھی اندرو خوش کرنے ہیں اور پتھر واری ساڑھی حال کرنے ہیں پتھر پانی لیکھا وارتا سوامی جی ماراج کہنے ہیں ساڑھا پتھر اور پانی واری کہانی ہندی ہے سسانگ جی بھی جاننے ہیں سندے بھی ہیں جارہ پریئیم بھی کردے ہیں لیکن اندر کو پانی دی چھٹ اندر لگ اسی سانتہ نے بچے نو تسرنی دن دے گئے اس واسطے کوئی منہ نو تیار نہ ہویا کہنے لگے کہ بندیاں دے وچوں کدے کشبو آئی ہے ایک کہنے لگیا کہ ماراج بڑا طریقہ ہے کسی تو کام لیندہ اے تو ہن کام لینہ چاہو دے ہے ہن تسی سوچ کے دیکھ سکدے ہوں کہ انہ دیکھی سوچنے سی ماراج کہنے لگے میں جو کچھ کہنا سی گا پانو آخ دیتا ہے کوئی مننے یا نہ مننے کہنے لگے اے دی کشبو جڑی ہے وہ سمندر ٹپ جائے گی امریکان لوگ ہوای جاہ جاتے چڑھا کے سیر کراؤن گے ایک کہنے لگیا کہ اے نام تک دے جیب تیری کوئی نہیں چڑھنگا گا اس ویڑے کوئی منہ نو تیار نہیں سی لیکن جیدہ وقت آیا یہ سب کچھ ہون لگیا او لوگ پریشان ہون لگے پریشانی پیدا ہوئی کہ ایک ہی ہو گیا ہم تسی سوچ کے دیکھ سکتے ہوں کہ او دو اسی اتوار نہیں کر دے کوئی وقت سی کہ بلوچستانی مستانے میں سنگت دے وچ کیونکہ ایسے لوکان دا سنگت دے ویچھے کاتی مانتان ہونڈا ہے کاتی لوگ جان دے ہونڈے ہے اور جد کسی نے گرم پانی ہونا دے اوپر پایا انہوں تکلیپ ہوئی مارا ساون سنگھ کہن لگے او دو چالی پچھا سا جار آدمی بھی بیٹھا سی کہن لگے مستانے آن تینو بلوچستان دا پیر بنا دیگے وہ چکر ہے کیونکہ پریمی تا سچکھنڈ بھی نہیں مانگ دے گروہ تو پھر کہن لگے تینو باگردہ بادشاہ بنا دیگے کہن لگے دیکھ تو اپنا عویاس کر ساور نے خودوں نہ دی گفہ بنای عویاس کیتا کہن لگے دیکھ جو چیز میں تینو دینی ہے وہ اینہ نہیں دیوں گا بھائے گاک نہیں گے انہاں نے تینو رات کو خوپیاس کٹ کے اپنا گفہ وچ بیٹھ کے عویاس کیتا وہ وقت ایسا سی گا کہ جد ساون مہارای دی بڑی برو دی لوگ ندیا کر رہے سی گے کہ سنگتو پیسے لے کے لنگر چلاؤں دا ہے اسی لوگ سنتان ایسا ہی کر دے ہمیں ابھی حیار لیکن اوہ ساون موج نے انہاں دے اندر بیٹھ کے دن رات تاجے نوٹ بندنے شروع کر دیتے اوہ سالاکھے دی گورنمنٹ نے بھی کافی کوشش کیتی اوہ چیدہ پتہ لاؤن باستے اوہ دا جیل چپایا گیا تلاشی لے گی سارا کشی کیتا لیکن کوڑوں کشی نہیں نکلیا سوائے ٹھکریاں روڑا دے سرانے ہی نکلے اور کشی نہیں نکلیا اوہ دا ایسی موج بھر تاؤن دا کی پالسی گا اوہ کہندہ اندہ سی میں دا ساون دے کتے جیسا بھی نہیں ہن تسی دیکھ لو ایک مہان سنت دے ایک آدمی ایک ہے میں کتے جیسا بھی نہیں کو دن رات نوٹان دی چڑی لادے لے اوہ دا کہندہ پاوے سی کہ ساون کو لما لکھ سی اوہ کی نہیں کر سکتا سی گا اوہ سب کش کرن جوگ سی لیکن اوہ نے اوہ دا ہی فیدہ کیتا جنہ لوکہ نے اوہ دے اپرے اپرے دیشنو پنایا اوہ اجوی ساڑی سہتہ کر رہے ہے ایس واسدے ساڑے سدگرو مہاراج کرپال دی بھی اوہ س وقت جو ساون دے آس پاس رہن دے سی گے کافی گروہ تا کیتی اوہ دے گروہ چٹھیاں لکھ دن دے سن باتو بات لیکن مہاراج کرپال نے کدے بھی اے دلتے خیال تک نہیں لیندہ سی گا کہ میری کوئی گروہ تا کر دے ہے اوہ کدے بھی اے جکر نہ کیتا اور مہاراج کرپال کہن دے اندھے تھی جنہی سجیائی ہوئے گی انہیو دی گروہ تا بھی جادے ہوئے گی سجیائی دی صدای گروہ تا لگی رہی ہے میں دہ دہنا جسے ترہاں ترمانہ دے پیچھے شروع تو چور لگے ہوئے ہیں سنتاں دے اندر اس سے ترہاں نندک شوری پوندے رہن دے ہے لیکن سنتاں گو پیار دا پریم دا ہی پاٹھ سناؤں دے ہے اور پرارشنا کر دے ہے کہ ہے پربو تو انہیو بھی آپ دے گرلہ انہیو بھی اچھی مت دے یہ اپنا جیون برباد کری اندے ہے سو اے سواستے سنت مہاتمہ سانو پیارنا کر دے کہن دے ہے کہ کنی اونا دیوچھ دیا ہم دی ہے نمبر دا ہم دی ہے تو ہردے نو بڑے پیار دے ناڑ دس دے ہے کہ کس طرح اے آتما کل سن سانگے دسے ہزی کہ نرکے جاندی ہے چوراسی وچ جاندی ہے کدھے کیڑا پتنگا بندی ہے کدھے درخت بندی ہے بڑے دکھ پٹھوندی ہے لیکن سنتاں اپنی دیا کر کے اس نو نرکاں جو کڑ کے ایک دام انسانی جانوا دندے ہے دسے ہزی کہ کہ دا تے ہندہ ہے کہ نرکاں دیوچھو پڑ کے پہلا درخت بندے ہے پھر کیڑا پتنگا پھر پنشیاں دی جون وچ ہیوان دی جون وچ پھر کتے جا کے انسان بندہ ہے لیکن سنتاں دی کلی دیا ہم دی ہے کہ نرکاں چو کڑ کے ایک دام انسان دا جاماں دے دندے ہے آپ نے دسے ہزی کہ گروہ نانک اور بھی کہی سنت یہ میراتی بابا ساون سنگھ مارائدہ دسے ہزی وہ بھی کہ کاتماں کمیں نرک دیوچھو کڑ کے لیا ہے اسی گے اس سے ترہ گروہ نانک بھی نرک دیوچھ گئے انہ نے آب دے سیوکاں نو اٹھا چھڑایا اور راجہ جنک بھی نرک دیوچھ گئے انہ نے بھی نرک نو اٹھنڈا کیتا یہ سنتاں دی بڑی ہی دیا ہم دی ہے میہر ہم دی ہے گورن شب سنو وڑا ہے سنو سنت کی کنو کی دیا رتن ساگر پناستہ سی تن تن راجہ جنک ہے جن سمرن کیا بی بیک تن تن راجہ جنک ہے جن سمرن کیا بی بیک ایک کڑی کے سمرتے پاپی ترے انیک راجہ جنک سنت نی سی جویشور سی گیا نی سی اور جا دے ہیں آپ دے تامنو چلیا راستے دے رچ نرکی جیوان دی چیخو پکار سنی اتھے رک گیا جمان نو پچھن لگ گیا بے انہ نو کیوں کش دیتے جاندے ہے اے وچارے روندے ہے درد کردے ہے انہاں گناہ نے دھرم راج نو آکے دسیا کہ راجہ جنک نرکاں تو گے نہیں جا رہا وہ رک گیا ہے دھرم راج آیا کہیں لگے جینا نے کھوٹے کرم کیتے ہیں اس واسطے نو سجادتی جاندی ہے انہاں دی بند کھلاسی کش دے کے یہ ہی ہو سک دی ہے تو راجہ جنک نے اتھے اپنا ایک کڑیرہ سمرن دیتا وہ سب دی بند کھلاسی کر دیتی تسی دیکھ لو کڑا وڈا اپکار ہے نہ قوم شدائی نہ مجو شدائی نہ اے پچھیا تو کیڑے ملکدہ ہیں کیڑی جاتی رہے ہیں مارا ساون سنگ کہیں دے ہندے کہ کار پوری طرح چگڑ دا ہے ایک جید دے واسطے لیکھا جو کرمسی کر دے ہیں چاہے گروہ دا پکتان کرے چاہے شش کرے چچھ دی حالتہ سی دیکھ دی ہیں کنڈا وائدہ ہے پھر یادہ کر دا ہے لیکنے ریت کرنو تیار نہیں ہوں دا گا پھر اے ہے کہ سنتان تو اوشدہ جو بھی کرج جائے مانگ سکتا ہے سنت کانے نہیں پھرک دے گے تو میں کوئی بھی انگدہ ہو لیکھا مانگ لے کہ ایک انگ کروں گا آپ ماری دےوں گا ایک سیوگدی خاطر سنت اگوچ پہنواز کی منہ نہیں کر دے گے ایک سنتی ایسے ایجڑے پرائی اگوچ سڑ دے ہے اور کون ہے پیارے ہو ایک لڑکا سی گا جو سنتان پاس ہمیشہ اوندہ جاندہ سی گا اوشدی شادی ہو گی لگن کٹ گی پچھن لگے کہ کی گلہ پائی تو اوندہ نہیں ہونا اوہ کہنے لگے جی میں تھوانو کی درسان میرا میری پتنی نہ بڑا لگاؤ ہے بڑا پیار ہے اگر میں تھوڑا جب یہ اس پاسے ہوں گا اوہ مر جائے گی میں نے اے ہی وشواست وائی ہویا ہے اوہ ایک سکینٹ بھی میں تو الگ رہ کے خوش نہیں اوہ کہنے لگے دیکھ اے صرف توکھائی ہے کون کسے پچھے مردہ ہے اے تیمے سادیاں اوپروں گلہ ہی ہوں گیاں ہاں کہنے لگے لے اونکارا پا تینوں پرتیابہ لے کے دکھا دنے ہیں اوہ یہ ہے کہ تُو کرے جا کے آ تینوں سی دعائی دنے ہیں تی دن آتنے اس قسم دی نید آئے گی تُو پہے جائیں گا جد میں اے تینوں دعائی دے ہوں گا اوہ دنہ اٹھ کھڑیں گا کرے جا کے پہے گیا مر گیا مر گیا ہوگی چونکہ سنتہ نے پڑھو گیا سی گا سب نے یہ خیال آیا پتہ نے اتھو کوئی جرہیلی چیزی نہ کھایا ہوگے چلو سنتہ تو پوچھئے سنتہ نے کیا اسی دیکھ دے ہیں پائی ہے تو تھا ٹھیک تھا گیا سی گا سنتہ آگے وہ آکے کہن لگے دیکھو بھئی یہ ٹھیک تھا ہو سکتا ہے لیکن ایسے بڑے ایک بندے دی موت ہوئے گی وہ جرور تو انہوں کو اگدان کرنا پہے گا وہ اے ہے کہ میں پانی مندر دننا ہے جیڑا اے جیسے پی لے گا اوہ دی اس سے ٹیم موت ہو جائے گی یہ اٹھ کھڑے گا انہوں سنتہ دیاں بہت ساریاں کہانیاں سی لوکانے سن رکھیاں ہوں دیاں ہیں یہ جو کچھ کہنے دے ہے وہ ٹھیک ہو جاندہ ہے انہوں سنتہ دے بھی انہوں بڑا وشواش سی گا ماتا نے جواب دے دیتا کہ میں تا بڑی ہیں پتا نے بھی جواب دیتا کاروالی نو کہنے لگے بھائی دیکھ تیرہ دنہ انہوں لگاؤ ہے پیار ہے تم ایک پانی پی لائے وہ ٹھڑو گی وہ کہنے لگی دیکھو جی اور بھتہرے مرد مل سکدے ہے میں کیوں اے دی موت مرا میں تا نہیں پین دی وہ ہنے کانتہ ہو دے سندے سی سارا کش سنتہ نے بھوٹھی نکنوں ہور لائی اوٹھ کے بے گیا کہنے لگے کیوں پیاریا تشلی ہو گیا تین ہن تُس ہی دیکھ سکدے ہو مارا ساون سنو بھی ایک دلچسپ بات سنو دے ہندے سی گے کہ کس طرح ایک بڑی روز ہی کہہ شڑ دی سی گی وہ دی لڑکی بیمار سی کہ میں بہت کچھ کھا لیا ہے میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے یہ یہ نیانی ہے اے نو نا لجا میں نو لے جا روز کہہ شڑ دی سی ایک دن گوو باروں آئی گھر دے وچ کو کھانو نی سی گا اے درودر پھری اوٹھ دیکھ پیسی کھا لی اوٹھ وچو کھان لگی مو بھس گیا اگلا پاسہ کالا آگیا گوو دے نہ تڑ دے سے نہ اوڈا مو دے سے بڑی نے سوچیا کہ جس فریشتے انو میں روز یاد کر دی سیں شے وہی آگیا ہے اوکبر آئی کین لگی دیکھ میں تا بڑی ہیں وہ تا منجا اگلے پاسے پیا ہے جنو تا لین واسدی آئی ہیں سو اسی باروں تا باتاں کر دے ہیں لیکن پیارے ہو کوئی کسے واسدے تیار نہیں گا باروں ضرور کہنے آکے میں انو میں بھتھرا دیکھ لیا ہے سو جدو موت اندھی ہے او سوڑے سوچ کے دیکھ لو اسی کی حالت کر دے ہیں سو اس واسدے سنت سدگری ہے کہ جیڑے آدھے سیوک دے جمعے کوئی آسان تک نہیں کر دے گے پھر بھی انہوں نے تو اپکار کر دے ہے پلا کر دے ہے ایک کڑی کے سمرتے پاپی ترے انیک ایسا سمرن جان کے سنت نہ پکڑی ٹیک آپ پیار نہ کہندے ہردے نوں دیکھ دے راج جنک دا سمرن جوسی وہ ببیک دا ہے سنتہ نے اس نوں نہیں لیا سنتہ دا سار شبد ہندہ ہے آنا دے شبد برمدہ ہے اور سار شبد پاربرم تو اوپر اٹھ کے سچ کھند دے وچھ جا کے مکمل ہندہ ہے ایس واسدے سنتہ نے ببیک دا سمرن نہیں لیا اونا دا سار شبد ہے جو سچ کھند تو اٹھ کے دس میں دوار تو اٹھ کے جو سچ کھند جا کے مکمل ہو جان رہا ہے جی ایسا سمرن جانے کے سنت نہ پکڑی ٹیک نانت سمرن سار ہے بسرے کڑی نا ایک جو پرم سنت ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کبیر سید ساڑے ست گروہ سارے اندہ سار شبد ہے اور انہ نے دو دیک دا سران نہیں لیا سانو انہ نے ترم گرنٹ پڑھ کے پتا لگ دا ہے اور دو ہستیاں تھا سانو دیکھنو ہی مل گیا ہاں مارا سامو پر پار اور بہت آدمی ہے جنہ انہوں کے انہ تو نام بھی ملیا ہے انہ دا سار شبد آبدے سیگر گروہ نانک جائے اندھو تھا بورا نارک جیو کے بندھن توڑا گروہ نانک نے بڑی پاری دیا کی تی سارے جیو نارکان دے بچوں پجار کر دیتے بندھن توڑ دیتے جے نانک جائے انگو تھا بورا نارک جیو کے بندھن توڑا ایسی سا کر سمجھ کوئی بھوچے تی مر جائے آنکیں سے سوچے اگر کوئی سنتان دا دکتا ہویا سندر دا دعا بیاس کرے اندر جا کے سچائی نو خود اکھا نار دیکھے کیونکہ روی روی جو بیاس کرنا محارت پیدا ہو جاندی ہے کہیں لگے جو اگیان تردہ اندیرہ سارے اندر ہے وہ ختم ہو جاندہ ہے پس ہی اس نو خانہ دیکھ سکتے ہیں جی ایسی سا کر سمجھ کوئی بھوچے تی مر جائے آنکیں سے سوچے سا کی دین کا کارن ناہی اندھے جیو پارن کے ماہی میں دستہ ہنا ہے کہ سنت مہاتمہ داتا صدا یہی اپدیش رہا ہے آؤ کرو اور چلو لیکن جا دو نا نو اینی تیاری وارے جی نہیں مر دے گے کوئی جانواستے تیار نہیں ہم دا گا پھر او سانو دنیاوی مسالہ دے کے سمجھوں دے ہے تاں کے ہوری ہوری ساڑی سمجھ دے گے چاہ جاوے کوئی لڑ من ساڑا بھی اس پاسے لگ جاوے لیکن او اپنی سکشم بدھی دینا سانو ایسا حلونا بھی دے جام دے ہے جی دے ناساڑے اندر کھوج پیدا ہو جاندی ہے تڑھ پیدا ہو جاندی ہے تسیلی پلڑ من پجنوی آہدے بچ بٹھاؤن لگ جانے ہیں یہی تلسی سے ہردے نکندے ہے دیکھ بھی کیا رہا ساکھی اگواہی دیندہ کوئی کارن تہینی گا لیکن سارے جی پلے ہوئے ہیں پرمدے بچ پیہ ہوئے ہیں ایس واسطے ایسی گرو نانک دی راجے جانک دی ساکھی دیتی ہے لیکن سنت تیہے کہندے ہے تسیلی آؤ خود اکھاندے نارد دیکھو سنت اندر وشواش نہیں دندے گے ناؤ اندر وشواش دیتے خود ہی اتبار کردے ہندے ہے اوہ تا کہندے ہے جاب لگنا دیکھوں اپنے نینی نا پتی جنگر کی بینی اوہ کہندے ہے تسیلی خود آکے دیکھو سو ایس واسطے مہاتمہ پیار بے نارسانو دس دے ہے کہ جی واندے ہے اگیان تاواز ہے ایس واسطے ایسی پچھلے مہاتمہ نیاں بانیاں دی اگواہی دے رہے ہیں میں دہدہ ہنا ہے کہ سنت مہاتمہ دا مشن کسے بید شاستر دے آسرے نہیں ہندہ دا اونا دا پربو دے آسرے چل دا ہے پربو اونا دے اندر کم کر دا ہے ایس واسطے آپ کہند لگے جیڑے ہو گرنٹ پست کا سنو سنوندے ہے او دا مطلب صرف اگواہی ہندی ہے کیوں ہندی ہے کیسی جی پرم وچ ہیں اور اسی دیکھ دے ہیں ہاں پچھلیاں ترم گرنٹ تھانے وچھلی یہی کچھ لکھیا ہے او چیز تیسی عطوار کر کے ساڑے اندر بھی وشواش آ جاندہ ہے جمع جمع سی ابیاز کر دے ہیں تھوڑا بہتا سی اندر جاننے ہیں کس چیائیدہ سانو گیان ہندہ ہے رسلنا شروع ہو جاندہ ہے جس طرح پہلا پہلا عملی نو پھیم لونا بھی اوکھا ہندہ ہے بعد منو ہٹونا بھی اس واسطے بڑا مشکل ہو جاندہ ہے اس سے طرح شروع شروع دے گئے وچے ابیاز سانو خوشک جا ملوم ہندہ ہے کدھے کہنے گٹے دکھ دے ہیں کدھے کہنے گوڑے دکھ دے ہیں کدھے کہنے بے نہیں سکتے گئے لیکن یہ روح روح جسی کرے جانے ہیں اے لیچو سانو رس پرابط ہونا شروع ہو جاندہ ہے پھر اسی اس میں چھڑ نہیں سکتے گئے اس واسطے گروہ نان نے کہن دیا اے حالت ہو جاندی ہے عملی جیئے عمل کھائے تیو ہر جانے جیئے نام پہ آئے آپ کہنے لگے جیدے نام دے رسیگے ہے او نان شانتی آن دی یودوں ہیں تکیما آن دے لیندہ ہے جیدو مالک دینال جڑ جاندے ہے سو اس واسطے آپ کہنے لگے اس واسطے محاتمہ سانو پیشلے گرنکھانیاں ساکھیاں کہانیاں سنوندے ہے لیکن وہ بات ہوئی کر دیا دیڑی انہوں نے خود اپنے اکھاناں دیکھی ہندی ہے جی ساکھی دین کا کارن ناہی اندے چیو پارم کے ماہی جو وڑ پاگ جی آوے کرائی تو قداتی بندن نر برائی کہنے لگے وہ بڑے پاگاں والے ہیں جناتے پربو دیا کردہ ہے سنتانے سنگت بخشدہ ہے سنت نام بندے ہے آپ کہنے لگے وہ آپ دے بندن ٹھلے کر لیندے ہے ایک دن ٹوڑ کے وہ بھی سنتانہ تیار ہو جاندے ہے سنتوں نے لے جاندے ہے اوڑاری مار جاندے ہے جو وڑ پاگ دی آوے کرائی تو قداتی بندن نر برائی جگ جگ پھولے کی وہنے کا دیا پاور ست گھر سے پھیکا یہ نہیں کہ آج جی کل جو وچی جی پھولے ہوئے ہیں ست جو کچھ ہے تریتے دعا پردے بیچے تُسی کبیر سہدہ اتیاز پڑھ کے دیکھ لو انراک ساگر پڑھ کے دیکھ لو کبیر سہدہ وہ پرمسند سن جڑے انسانی جامے تو تھلے نہیں گئے سن وہ پہلے اوتار سن جو سنت اوتار سن جو سنسار وچاہے وہ چوہاں جگہاں جی آئے انہذا تُسی اتیاز پڑھ کے دیکھ سکتے ہوں کہ کنے ایک لوگ نام دی طرف آئے سن بلکہ پیچھلے جگہاں جب بہت کٹی آئے سن جادے لوگ پھولے ہوئے سن اس واسے آپ پہنے دے انیکہ ہی جی جبہ جبہ دے وچھے پھولے آئے ہے لیکن سنت مہاتمہ پھر بھی اوپر اپنی دیادہ پاوہ جو انگ ہے وہ نہیں چھڑ دے گے کس طرح سانوں شرابیاں کبابیاں پاپیاں نوں اہدیاں نوں آکے اپنا نام دا رستہ بتا دن دے ہے نام اندر رکھ دن دے ہے جگ جگ پھولے جیوانے کا دیا پاوہ ست گر سے ٹھے کا سنت دیا کی ریت نے آری بار بار چرنن پر واری پھر دے نوں کہنے لگے کہ سنتان دی دیا بیان چنی آ سکتے گی وہ بڑی عد پتہ ہے عجیب ہے مہارات جی کہنے دے ہوں دے سی گے گروہ ایک توبیدی طرح ہوں دا ہے جس طرح توبی جنٹل مین دا کپڑا بھی لین دا ہے تیلی ہلوائی دا بھی لین دا ہے وہ انکار نہیں کر دا گا ان پتا ہوں دا ہے کہ میں اے دے وچھو بھی سفائی دے کر لوں گا جنٹل مین دا کپڑا وہ تھوڑے دے کھیچڑ دے نال ساپ ہو جاندہ ہے توبیدہ اور ہلوائی دا تیلی دا کپڑا جہ دے کھیچڑا منگ لیندہ ہے لیکن وہ سفائی دی کر لیندہ ہے توبیدہ اپنے کرتاب ہوتے مان ہوندہ ہے اس سے کرا سنت مہاتمہ نوی اپنے نام دے تے مان ہوندہ پروشہ ہوندہ ہے گروہ نام نے کہن دے ہے سچ پرانہ نا تھیا نام نہ میڑا ہوئے سابڑ میڑی خود نہیں ہوں دے گی کوئی میڑ کپڑے جو کڑ دن دی ہے اس سے ترہا نام جڑا ہے اس ساڑی آتما نو ساپ کر دا ہے میڑ کڑ دن دا ہے سنت مہاتمہ ایسا بھی کوئی پاپی ہوئے سب نو گڑے نہ ڈالن دے ہے لیکن اے جرور کن دے ہے کہ دیکھ بھئی پچھے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا اے دو اگے واسطے کرنا نو ہاتھ لالا پھر تو نا کری جو جیب مہاتمہ دی اس کتھنی دے چل پین دے ہے وہ ساڑے دیکھن دے وچی اکھانا سی دیکھ دے ہیں کامیاب ہو جان دے ہیں ساڑے علاقے دے اندر پینڈ روپ نگردہ ایک پریمی سی گا وہ کافی مقدمے کردہ سندہ سی گا میں ایک دفعونا دے کرے گیا وہ نام لے لیا اس نے اس دے کمانڈی نے میں کوڑے دے اوپر سی گا کوڑے دی باگ پھڑ لی کہن لگ گیا تو اسی کہن دے جرور ہیں اسی دیکھاں گے کہ جد اے آدمی سوکھا مر جائے گا اے نے تم مقدمے مللے ہوئے سند اپنے تے نے کی شڑنے سی گے کہن لگ گے اے بڑا دکھیوں کے مرے گا میں کھب یہ تا وقت ہی دسے گا کی حال ہندہ ہے کی نہیں ہندہ گا میں یہ دے مطلق کی کماتے نوں یہ تا وقت دسے گا لیکن کچھ ہی دنا بعد اس پریمی دی موت ہوئی صبح اور شنان کر کے ہٹیا ہے آپ دے وال سکمدہ ہے تو دے لڑکے آئے پاس کہن لگیا بھی میرا ہون وقت اکھیر آگیا ہے ایک لڑکا آیا ساڑھے رواج ہے کہ وہ سے بڑے تو کوئی دان کرایا جاوے وہ کہن لگیا کہ میں تیرے ناتے گو دان کر دیا وہ کہن لگیا ہون تیری گو دان کی تھی میں نوں کی پار کرے گی پار تا گروہ نے کرنا ہے لیکن پھر بھی لڑکے دا خیال ہویا کہ میں دے ہاتھنا رسہ گو دا لوا کے دان کر دیا بڑے نے پچھے ہاتھ کچھ لیا میں نوں وہ دے پچھو سسانگ کرندہ موقع ملیا اوہ ہی بندہ میرے پولے آکے کھڑ گیا جس نے کہتے کوڑے دی باگ پھڑی سی کہ اے بڑا اکھا آکے مرے گا میں نوں کین لگیا ہون سانو یقین آگیا تھواتے گرو دیو دے کہ وہ ٹھیک ہے اے بڑا سوکھا مجھ رہا ہے کیونکہ اوہ بندہ دس رہا سی گا کہ ہونے دی وہاں دی نبج پچھے ہٹے گی ہونے دی گوڑیاں دی ہٹے گی اوہ دس رہا سی اوہ قیدہ ستہ پہ آسی گا اے نجارہ انہیں خود ہی دیکھے آسی گا سو اے ہے آپ کہنے لگے سانت ستگرو اتنی دیا لے کی امبے ہے اوہ تکن لگے دیکھ دے نی ساڑے پاپا اے باپا نی لیکن ساڑھا بھی خرج ہے کہ سانتہ جو تو نام لے لینے ہیں سانو بھی توبہ کر لینی چاہی دی ہے جو پچھے کر لیا اوہ سنو بھی آپ کہنے لگے سانو ماف پر ہوندے وچی فیدا ہوندہ ہے جیسے پھیر اوہ جے ہے کام اوہ جیاں چوریاں اوہ جیاں تھگیاں کرئے تو کبیر صاحب کہنے دیا گروہ بچارہ کیا کرے جیسے کھنے میں چھوک اندے ایک نہ لگی جو وہاں سے بجائی چھوک سانتہ دیا کی ریکھنے آری بار بار چرنن پر واری جو کچھ کریں کریں سوئی سانتہ سانت بھی نانے باوے پن تھا آپ کہنے لگے کہ جنو چون سانت لیا سکدے جنو چون چھڑ سکدے کہنے لگے سانتہ مغیر آئی نہیں مردہ گا پلٹو سہیو کہنے دیا رام کے کر میں کم سب سانتہ کر دے تیتیسے کروڑ دیوتا سانتھ سے سب ہی ڈر دے سانتہ دے سیوکان تو کسے دیوتے نے آکے کی لینہ ہے اس واسطے آپ کہنے لگے سانتھ اس طرح اس منڈر دے وچوں دے ہے جس طرح انگریجان دے رائے جے وقت ہندوستان دے اندر بیسرہ آندہ ہندہ سکا سو اس واسطے آپ پیار دے نڑکے اندر سانت مہاتمہ او دیاں پیدیاں ہونیاں سرکاراں ہون دیاں ہن او دے حکم دا ورطاو کر دیاں ہن او دے سندیش دندیاں ہن او دا ہی پجن اویاس کروڑ گیاں ہن جو کچھ کریں کریں سوئی سانتہ سانتہ بھی نانے ساتھ گروہ جو جوئی را بتاوے بھولے کو مارگ درساوے آپ کہنے لگے پڑیاں لکھے آئی کوئی جادے ساتھ گروہ نہیں ہندہ گا تو ہی ساتھ گروہ ہے جڑا سانو ساڈے کردہ سچ کھنٹہ راستہ بتا دے وے سانو پلے جاندے ہیں او س مارگ دے اتے پا دے وے گروہ نانے کہنے دے پلے سکھ گروہ سمجھائے او جڑ جاندے مارگ پائے سکھ پل دے آئے ہے گروہ نانے راستہ بھکھون دے جاندے ہے جی دوہا ساتھ گروہ سنت تیال سے کرم ریکھ مٹ جائے من تنصورت سانچ سے جنپا کیوں رہ جائے جس طرح اسی کہنے ہیں کہ سنتان دے پولے گیاں سب پوش ختم ہو جاندہ ہے اس طرح نہیں کس طرح ریکھ مٹ دی ہے کیونکہ سنت جاد نام دان دندے ہے ساڈی پرالبت نو نہیں چھیڑ دے گے پرالبت سانو پیار نہ کہنے دے ہے کہ پوگتلو پیاریو اے جڑی بڑ چکی ہے اہن تو گیں جائے گی پوگے بن پاگے نہیں کرم گتی بلوانت اگے واسطے جو سی کریمان کرم کردے ہیں او دے واسطے سی ستنتر ہیں کہندے سوچ کے کرو جو سنچت کرم ہے برم دے وچ وہ عبیاس دے جلیے جدہ سی ترکوٹی دے وچ جتھے کے جمعہ ہے برم دے وچ جانے ہیں وہ عبیاس دے نام شبد دے جلیے ختم ہو جاندے ہے آتما پیور پہلا سی قویتر پہلا سی اے وی قویتر ہو کے مالک دے دروار جاندی ہے جی چھاند پھر دے عجب وہی ریتکار کی سنت سے نہ ہی بڑی جہل و نگم کہے باقبانی سو سبھی نیچے پڑی کہنے لگے سنت مہاتمہ سچ کھندے بچوں دے ہے انہ دے اس واسطے بڑی بڑی آئی ہے جو بید بانی ہے کہنے لگے وہ سارویان نیچے ہے انہ نکی علم ہے گروہ نام نے کہنے دے سنت کی میں میں بید نہ جانے اس سے واسطے آپ کہنے لگے ہے وہ سچ کھندے بچوں دے ہے دے دوسری منجلدہ بیان کر دے ہے جہلو نگم کہے باقبانی سو سبھی نیچے پڑی آگے آدم بے انت مارگ سورت وہاں جا کر اڑیم جہلوک لکھن علوک لکھ کر گگن سورت پر چڑیم آپ پیار ناڑک لکھنے دے ہے اگے بڑا لما راستہ ہے تھاں تھاں روح اٹک دی ہے رک دی ہے اس واسطے آپ پیار ناڑک لکھنے دے ہے کہ پہلا تاثرور شریر دے وچوں ہی بڑی مشکلہ سانو تیسرے تلتے یا کاغر کرنے برم دے وچوں کرنے بڑی مشکل ہے وہی گروہ ہی دیا کر دے ہے پار بڑیم دے وچ جدو گروہ امردیو رامدہ جی مہارائی نے امرد سر بنونا چاہے اس وقت وہ مشکلہ ناڑک لکھنے دواردہ کمل بنا دے وہ بنا نہ سکے وہ سمجھے وچ نہ آیا انہ نے اپنی توجہ دے کے اس ناڑک لکھنے دے گے پار بڑیم دے وچ انہیں دیکھ لیا پانی کے چوہزہ نمونہ بنا دیتا امرسر دا جو ہر مندر ہے وہ دسم دواردی نقل ہے کملدی شکل دیکھتے بنا ہویا ہے یہ ہے لوک لکھنے الوک لکھکار گغن پار سورت چڑھی تک سور سن مکھ دریشت تارے کر نیا نشانی پہ گڑی آپ کہنے دے ہے کی کر تو سورتی نو شبد نال جوڑ دے اور دریشتی نو پرکاش دے وچے لہ دے سروپ دے وچے جوڑ دے جس طرح نشان کی کی کردہ ہے کہ پہلا جو ٹرگٹ ہے اوہ دی سید لیندہ ہے پھر بدن پھر جو اوہ دی گان چلاؤن والی ہے انہوں ایک سید دے وچے کردہ ہے بڑا ایس دے ہو اوہ دا نشانہ لوندہ ہے صحیح جا لگدہ ہے جنہ لوکہ نے آرمی دے وچے سکھلائی پرابط کیتی ہے انہوں پتائی ہے کہ کس طرح ٹرگٹ ہندہ ہے کس طرح سینٹر دے وچے گلجری لائی ہندی ہے اور کس طرح پھر پھر سیڑ دی جڑی نوک ہندی ہے اور باگ سیڑ جڑی جو ہندی ہے اوہ دے بیچو بیچ دیکھ کے اور گلجری دے رچ جا کے لادنہ ہے جیڑا ایس چیز نو سمجھ جندہ ہے اوہ دا نشانہ صحیح جا وردہ ہے ایس سے طرح سنت مہاتمہ کہندے ہے کہ تسی ای کر کہ جڑی سنن والی شکتی ہے اوہ سنو تن شبد دے نال لادے شبد دے نال جوڑ دے دیکھن والی جو شکتی ہے اوہ سنو تن پرکاش دے بیچ شروب دے بیچلا دے ایس واسطے کہند لگے تیرا جڑا نشانہ ہے اوہ پر جاندہ اوہ سہی آ جائے گا سرسہ ہی چڑ جائے گی پاک سور سن مکھ دریشت تارکار یہ نشان پہ گڑی سورت سکھر کے پار ہوئی کار کمل پکھڑی سے کڑی جالتے پلک نہم بارے انہیں کو نمک نہم لاغے کڑی جدو سی روہ روہ جو بیاس کردے ہیں محارت ہو جاندی ہے پھر چٹکی بھی جانجی نیچر لگدہ ہے اکاگر ہونتے ایسے واسطے سند کہندے چل دے پھر دے اٹھ دے بین دے تُس سے مرنما چڑھو جدو بیاس پہ بیٹھوں گے فورم توڑا خیالہ اکٹھا ہو جائے گا روز گوڑے نی اکڑونے پہنگے جدو ایک باری سورت ساڑی سریر نے شڑ کے پینڈر نے شڑ کے برمانٹ پہ چڑ جاندی ہے پھر جدو بھی بیٹھوں گے فورم اسی اندر چلے جاؤں گے ایسے واسطے کہند لگے ایک کڑی بھی نہیں لگ دے گی سکینٹ بھی نہیں لگ دا گا ہردے نے سمجھا رہے ہیں چڑتے پلکنے بارے ان کو نمکنے لاغے تڑی چھوڑے سکل سنگ ساتے سب کو خوج تج پہنچی چڑی سب کو دیے چٹائے کر کے سورت ستمت سے لڑی یہ پانت سات جڑاو کندن نگیں گو کی جون جڑی ہونا پیار نہ کہیں دے کہ جس طرح پانی بخارات بند کے اڑھ دا ہے سمندر دے وچوں پہاڑاں تے برسات ہوندی ہے ندیاں نالے بند کے پتھران جھوکران کھا کے گندیاں جگا چیل پھر کے بھی جا سمندر دے وچ جا کے گردہ ہے وہ بھی سمندری بند جاندہ ہے جیسی وہ دی پہلی خالت سی او سی بند جاندی ہے اس سی طرح آتما اس پربو تو وچھڑ کے اس شریر دے وچائی مات لوگ دے وچائی انہیں ایکاں پنجھرے اس نے تارن کی تے اور جب مرند تسیحے چلے پھر کہنے لگے سنتانگی دیانہ انہوں رستہ مل گیا اس سے رستے ہی جس آئی سی اس پر ماتما دے دے ست نام دے پاس جا کے پہنچ گی اس طرح جا کے جڑے گی جس طرح نگ انگوٹھی دے وچہ جڑے جاندہ ہے اس ست نام دے جا کے پاس پہنچ گی یہ ہے پانک ساتھ جڑاوے کندن نگ انگوٹھی جو جڑی اندر الک کے پار پد میں پھر کہنے لگے سنتانگی دیانہ وہ ست پھر کہنے لگے پاس جا کے کھڑ گی مل گی کی دی دیانہ سنتانگی دیانہ یہ اندر الک کے پار پد میں پھر کہنے لگے پھر کہنے لگے پھر کہنے لگے ملن ملاپ پیو کو سنت کے شرنے پڑی اوٹھے جا کے پتہ لگا ہے گرو دا کے کیا چیز ہے ست پرشنے ایک گیج دو سنت اور ست پرشنے ایک روب دے وچ دیکھیا پیراں تے دگ کی جس طرح کترے تے جگ دے اندر اندرمتی رانی سی کبیر سیدی سیوکا سی چیلی سی اوستو نام لیا جادہ کو سنو سچ کھنڈ دے وچ لے گئے دیکھیا کہ ست پرش اور کبیر ایک ہے بڑے پیار نالے جے دے وچ کہنے لگی ست پرش تو مداز کہائے اے سو باطن کو کس پائے کہنے لگی کہ ست پرش ہو کے کل مالک ہو کے تو ایک ممولی جا جیب اپنے اپنے دس دس ہیں بڑھ کے وکھایا ہے کبیر صاحب کہنے لگے دیکھ بھئی تو ہوں جو کچھ کرنا کرلا جے میں تے دے ایک کہنے دا کہ میں ست پرش ہیں تینیو یقین ہی نہیں ہونا سی گا تو کہنے دے اے چھوٹی جی جاتی دا جلاہا ہے یہ کس طرح ست پرش ہو گیا ہے سو اے اس طرح سنت مہاتمہ آپ دی شعبہ نو آکے شپالیں دے ہے وہ تھے پتہ لگیا کہ ست پرش اور کبیر ایک ہے تو تنسی سے بھی یہی ہردے نو کہہ رہے ہیں دیکھ پیارے ہیں ست پرش دے کڑے جا کے وہ دی بچی بن کے جو دیکھا سنت اور ست پرش ایک ہے پھر چارنا تے پہ گی گر گی کہ میرے تے تسی بڑی دیا کیتی ہے میں نوہن سمجھائی ہے کہ تُو میرے واسطے کی کشت سہارے ہے کی دکھ سہارے ہے جی بھائیو میل ملنا میلاپ پیو کو سنت کے سر میں پڑی سات پرش سنت دیال دل لے سرت سچن کی بڑی کہتے نہ رکھ دکھ کھان میں سے کارڈ لے وہی کڑی کہن لگے بڑی سنتہ نے دیا کی تھی کس طرح نرکان دے دیچو کڑ کے مالک دے نار ملایا بشے پکاری دی نگری دے دیچو لے گے کڑ کے نہ آسان کیتا نہ کوئی بھوجہ بنے وہ اپنی ہی دیانہ سن لے گے کڑ کے جی کیسے نرک دکھ کھان میں سے کارڈ لے وہی کڑی ایسے پکاریں ساتھ ساب کہیں سنتہ کی باتیں بڑی آپ کہیں لگے لوگ سنتہ مہاتوانیاں کہانیاں پڑھ دے ہیں ساکھیاں سن دے ہیں تہنتے بڑی سنتہ دی بات ہے بڑی دیا ہے جہتے پکاریں ساتھ ساب کہیں سنت کی باتیں بڑی سب سن سون پر ہاتھ دارے سنت پٹ کھولے کڑی سب سن کے سنتہ مہات کرنا اوپر ہاتھ لندے ہیں کہ یہ بڑی ہی کرنی اکھی ہے بڑی ہی مشکل ہے اور بڑا پروک کار جو سنت کر دے ہیں مشکل ہے کبیر سے بھی کہن دے ہیں رام بلاوہ پیجیا دیا کبیرہ روئے آپ کہیں لگے اوپربو نے سندیش دے کے میں نو پیجیا سن سار دے وچ کوئی سنن واس دے تیار نہیں ہند آگا تھوانو پتہ ہی ہے تیڑا سنتہ ہے جنہوں انہوں نے چین نہ بیٹھن دیتا ہے مہاتمہ دی کہانی پڑھئے تے بڑے بڑے ہی شرم ہندی ہے کہ جو سانو اس دنیا چو پڑھن واس دے ہندے ہے پربو ناملون واس دے ہندے ہے جڑے ساڑے سچے نتر ہے اسیونا نو اگنیج دے وچہ سار دنے ہیں تسیہ اتیاز پڑھ کے دیکھ لو کہ کس رام ہاتمہ نو کش دیتے گے کریشن سوڑی تے چاڑ دیتا کنڈیاں دا تاج پہنا دیتا گرو نانکنو کرائیاں کہہ دیتا کہ باپ ہی اچھی نہیں کردہ کبیر صاحب نہ کوئی کاٹر نہیں کیتی گی لیکن سنت محاتمہ پھر بھی کی جواب دندے ہے کہہے پرماتمہ تو انہا نو بخش دے انہا تے دیا کر نہر کر دے نانو دوہا سان کشارن جو چیو رہے کہہے جو ان کی باہن ہے آپ کہیں لگے اوچھے پاگاں والے ہیں جو سنتان دی شرن میں چاہ جاندے ہیں کہیں لگے جو سنتان دی شرن میں چریندے ہیں انہا دی انگلی نو پکڑ لیندے ہیں باجی نو پکڑ لیندے ہیں بانو پکڑ لیندے ہیں اوچھے پاگاں والے ہیں سنت ایس پہوساگردی تھا بتا دندے ہیں کہ کس طرح ایس چوتہ نکلنا ہے اے کننا گہرہ ہے کتنا چوڑا ہے کیڑے تو تلے اٹھے کیڑے بیڑے اوپر چڑھ کے جانا ہے اوہ نام دا تلہ ہے نام دی بیڑی ہے نام دا جہار ہے جیدے اٹھے چڑھ کے جانا ہے آپ پیار دین تلسی سین نے اے شبد دیوچ ہیر دین بڑے پیار نہ سمجھایا کہ سنتا دی کتنی اپروپکار ہے کتنی دیا ہے ایک جیب دی خاتر جا کے انیکہ ہی جیوان دا اوڈار کردے ہیں کس طرح کھان جونیا دے ویچھ کشت ہوگ دیا نو انسان دے جامے ویچھ لیا کے نام دا پید دے کے ان ست پرش دے گے کھڑا کردندے ہیں پھر سنو سمجھم دی ہے جدو اسی ست پرش دے کھولے انہ پیاریاں سنتا دے کروپ دیکھ دے ہیں پھر قربان جاننے ہیں پیاران دے گردے ہیں کیوں ہو جی میں انہوں اے پتا ہوں دا کہ اے میں انہوں لینواز دے کل مالک آیا ہویا ہے انسان دے جامے چھپیا ہویا ہے میں اس ویڑے قدر کردہ کیونکہ پربو پرماتمہ جڑا ہے وہ سب کٹ دے اندر ہے سارے آن دے اندر بیٹھا ہے لیکن آپ کے لئے سورما کون ہے بہادر کون ہے جس نے اسنو پرگڑ کر لیا جتھے وہ پرماتمہ جی نے پرگڑ کر لیا ہے اوڈا جنابی اسی سنوان کر لیے تھوڑا ہے گروہ نام نے کہنے دے سب کٹ میرے سانجہ سننی شیج نہ کوئے بھلے ہاری تیں کٹ کے جتھے گرم کو پرگڑ ہوئے سنت شرن جو چیر رہے گئے جو ان کی باہیں تھا اب تامین سمند کی بالی پر جل ماں ہے موسیقی 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 موسیقی